السلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویورز نئی اپ ڈیٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو نوٹفیکیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جاری کیا ہے نوٹفیکیشن کرفیو کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے سعودی حکومت نے مکہ مدینہ جدہ اور ریاض میں چوبیس گھنٹے کا پہلے سے ہی کرفیو لگایا ہوا ہے اس کے علاوہ طائف دمام ان علاقوں میں دوپیر تین بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک کرفیو تھا جبکہ داران خبر میں جو کرفیو تھا وہ شام سات بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک تھا لیکن اب گورنمنٹ نے اپنے سعودی لوگوں کی اور اپنے غیرت ملکی جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی افاظت کے لیے اس کرفیو کا ٹائم جو ہے وہ بڑھا دی ہے جن میں کتیف دمام خبر داران گسیم تبوک ان علاقوں میں بھی کرفیو جو ہے چوبیس گھنٹے کا شروع کر دیا ہے اور یہ کرفیو آپ سے سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس لیے آپ صرف ایمرجنسی کی صورت میں باہر جا سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ نے ہاسپیٹل جانا ہے یا میڈیسن لینے جانا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں اور اگر کسی کو کھانے کے لیے کچھ لینے تو وہ اپنے محلے کے ایریا میں جو بکالے ہیں یا چھوٹے ہوتل وغیرے ہیں تو وہاں تک جا سکتے ہیں اپنے ایریا میں اپنے ایریا سے آپ باہر نہیں نکل سکتے اور باقی جو جن جن کمپنیز کو یا جن سیکٹرز کو پہلے ہی علاؤ ہے کہ وہ کرفیو کے دوران باہر جا سکتے ہیں تو وہ لوگ باہر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی باہر نہیں جا سکتا تیسرے نمبر پہ یہ ہی ہے کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے جنہوں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا تھا تاکہ ان کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے کہ وہ ڈیوٹی پہ نہ جائیں اور اپنے اپ ڈیٹ آئیں گی تو اس کے ساتھ ہی میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ